اللہ تعالیٰ وزین صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ فرمایے گا کہ آج کا واقعہ جس میں تیارے کو ڈیورٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد جو سین ہوا اس کے اوپر پہلے آپ اپنا رد عمل دے دیجئے ہمیں علیکم السلام ندیم علیہ السلام پہلے تو میں یہ کھوں گا کہ آپ نے مجھے اچھا محترم کار کیا کہا ہے اپنے بگنی ارے قابل احترام ہے آپ ہمارے لئے احترام سے ذکر کیا ہے ہمارے لئے تو قابل احترام حضور آپ بھی بہت قابل احترام ہیں اتنے مزے دار کوئسچنز کرتے ہیں آپ اور آپ کو سلام آپ کے سامعین ناظرین کو سلام سرادہ مشہود صاحب اور قائرہ صاحب قبر الزمن قائرہ صاحب بیٹھے انہوں سلام سر بہت شکریہ میں آپ کو سوال پر آتا ہوں مور امنا جہاز واس کا وہ اچھی بات ہے بڑی خراب بھی بات ہے لیکن سما کا کردار تو ناظرین ملک صاحب اگر یہ بڑا مذہبت اور پوزیٹیو رہا ہے سر سما ہے یہ اچھا میں بھی اچھا ہوں آپ بھی اچھے ہم ساری اچھے ہیں ستائش باہم ہی سکر آگے چلے گی سر آج لیکن لیکن آپ کا جو اس وقت ٹائٹل چل رہا ہے اس بار انقلاب آئے گا یا پھر ہوں گے مذاقرات اگر یہ میں اگر یہ اجازت دیں تو کچھ کہوں جی ساری اسی پر تو آپ کہیے کچھ یہ آپ نے جتنا لمبا پھر کیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو باز والی باز جو ہوں زیادہ اچھی لگی ہے اس بار انقلاب آنا چاہیے یا پھر ہونے چاہیے یا پھر مذاقرات ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے مذاقرات سر مذاقرات کون سے ہوں گے وہ ڈسکشن والے یا مذاقرات جو دنیا ٹی وی کا ایک بڑا اچھا مزے کا پروگرام ہے وہ والی مذاقرات مذاقرات جو بہنے تو بالکل وقت کا ذہا ہے اور عوام کے ساتھ تو کیا ہونے جا رہے سر انقلاب آنے والا ہے کیسے آئے گا انقلاب کیونکہ یہاں پہ بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ انقلاب کہاں سے آئے گا میں انگا بتا نہیں یار مجھے کسی گاڑی میں دیکھو شاید آ رہا ہے یہ تو آپ نے ویسا بات کر دی جانا سوال کر دیا جیسے ایک مزرگ صاحب تھے ان کے بیٹے کا نام اسلام تھا وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہیں گاڑی جا کے ایس ٹیشن پر روکی اس کو بہت پیاس لگ رہی تھی وہ گاڑی صرف چند سیکنڈ کے لیے روکی تھی کدھر کہ آپ پانی میں نے جا رہا ہے ادھر وہ پانی پینے ذرا تھا جا ہے ادھر گاڑی چھل گئی جناب تھگا چک چھدر اس نے آواز گھانا چرو کی اسلام 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 تو سر یہاں بھی میاں انقلاب صاحب ہیں وہ کسی گاڑی سے شاید آجائیں ہم بھی کہہ جائیں گے میاں انقلاب آگے اللہ کہے انقلاب آئے یا مذاکرات ہو ہر دونوں صورتوں میں جو آج ہوا ہے آہ چکر لگائے گا جہاز کی بڑے چکر لگائے گا پیٹرولز آہ ہوا صاحب آپ یہ جو تیارے کو ڈیوٹ کیا گیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں مرا حال یہ ہے کہ جو باز میں ہوا ہے وہ اگر پہلے ہو جاتا اتارتے ہی تو زیادہ بہتر ہوتا درست ہے اللہ تعالی صاحب صاحب کبھی آپ نے اگر پاکستان آنے کا سوچا تو اس وقت بھی حکومت نے تیارے کو چکری لگوانا ہے یہ ذہن میں رکھے گا آپ جیسے انکر پسند موجود ہوں گے تو انشاءاللہ پہلی چکر میں انشاءاللہ اتروالی مرحب بھائی سے اب آپ کو موقع ملا ہے اس سے پوچھئے ہم ہمارا ہے سینئر ہیں ہمیں پوچھنا یہ چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اللہ بچائے اللہ خیر کرے ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے تمام بارڈرز کے اوپر بھی خطرات موجود ہیں اور ساتھی ہماری بہت بڑی تعداد مسلح فواج کی شمالی وزیرستان میں رہشت گردوں کے خلاف نبد آزمہ ہے اور یہ ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے جو مسلح فواج تاخلی صورتحال میں بھی بڑی تعداد میں انوالف ہیں کوئی بارڈرز کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے تو ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ہم کسی قسم کے ایڈونچر ایزم کے اس وقت وطام مل نہیں ہو سکتے یہ سنجیدگی کا لمحہ ہے ہمیں انتہائی سنجیدہ ہو کر سوچنا چاہیے حکمرانوں کو بھی عقل کے ناخل لینا چاہیے اپوزشن ہو ان سب کو بھی ملک کے حالات دیکھتے ہوئے سوچنا چاہیے مثال کی طور پر میں اپنی مثال بتاتا ہو کہ میں آپ کو بتائیں منداری کی بات یہ ہے کہ جو سولہ جون کی رات کو ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا جس طرح ظلم ہوا عوام پر تحریک منہج القرآن جو ہے جو بھی ان کی پارٹی ہے عوامی تحریک اس کے کارکنوں پر خماتین کو مارا گیا جس طرح میں نہیں کہتا کہ میں الزام لے رہا ہوں یہ ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے ہر ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے اس کی تو خود وصیر اعلیٰ پنجاب شہواز شریف صاحب نے مضمت کی ہے میں اس کی تحقیقات کیسے ہوں گی کیونکہ ایک پارٹی کہتی ہے وہ استیفہ دے ہیں دوسری پارٹی کہتی ہے سپریم کورٹ کا کمیشن بنائے اور وزیر اعلیٰ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں استیفہ دے رہے ہیں کیا آپ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ میں نے صرف اتنا مطالبہ پہلے بھی کیا تھا اب دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنی نیوٹریلیٹی برقرار رکھنے کی خاطر میں سپریم کورٹ کے ججس سے مخاطب اس وقت مخاطب ہوں بزریہ السما تیلیویجن پاکستان سپریم کورٹ کے ججس صاحبان میں آپ سے قصد عدد مخاطب ہوں خدا راہ سپریم کورٹ پر اونگلیاں اٹھنا بہت شروع ہو چکی ہیں صرف آپ سپریم کورٹ کے نوٹس دے کر اور اب لوگوں کی آوازیں اس طرح سے بھلا بھلا کر بھلا نہیں کر سکتے کیا آپ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لہور کے باقے کی تحقیقات کے لئے خود سے اس وو موٹو نوٹس لے اور کوئی تین رکنک کمیشن بنا دے سپریم کورٹ کی ججس کا؟ یہی جو آپ نے کہا ہے ندیم ملک صاحب میرا یہی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججس صاحبان آپ اپنی نیوٹریلٹی کو شروع کرنے لئے خدا راہ تین جس پر مبنی آندار ایک سو موٹو ایکشن لے کر تحقیقاتی فوراں سو موٹو ایکشن لے کر تمام پولس کی جو اس وقت پنجاب کی لاہور میں موجود آئی جی ڈی آئی جی سپی ڈی ایس پی سب کو بلائیں ایم آئی آئی سائی کے مقامی چیف جو وزیر اعلیٰ کو بلائیں یا نہ بلائیں سر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم دونوں کو بلائیں وزیر اعلیٰ کو بھی بلائیں اور وزیر اعظم کو بھی بلائیں دونوں سے پوچھیں کہ گولی چلانے کا حکم کس نے دیا سر یقیناً دونوں کو بلانا چاہیے یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے یہ میرے خیال ایسی بات ہے یہ آپ نے اچھا مطالبہ کیا ہے اس کو میرے خیال میں اس کو اور ٹیک اپ کرنا ہے جائیے کہ وہ طلب کریں سپریم کورٹ کا کمیشن اور پوچھے کہ گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تھا نظیم بلک صاحب یہ کوئی نئی مطالبہ نہیں ہے کہ سپریم پورٹنس سے پہل ہے ان تخفیف وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا گیا اگر آپ کی اجازت ہو تو لاؤ منسٹر پنجاب ساتھ ہیں وہ لیگل آدمی ہیں اگر ان سے بھی ایک آپ کی اجازت سے جواب پوچھ لیں میانا مشہود صاحب جی فرمائیے گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب اس جوڈیشل کمیشن پر مطمئن نہیں ہے تو وہ اگر سپریم کورٹ کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ اگر خود سوہ موٹو لینا چاہتی ہے تو ہم ہر طرح کی چیز کے لیے ہر طرح کے ٹرائل کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو انصاف ہے جو اصل حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے آئے اور میں یہ التاب بھائی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی کمیشن بنتا ہے سپریم کورٹ کا کوئی سوہ موٹو ہوتا ہے تو مسلم لیگ اس کی آل ریڈی چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں کہہ چکے ہوئے ہیں بہت شکریہ رہا نمجھو صاحب کلوزنگ نمار صاحب کے علتا فسین صاحب کلوزنگ نمار صاحب کے میں رہا نمجھو صاحب کو شکریہ اگر انہوں نے اتنے اچھے خیالات کا ظاہر کیا اور دیکھیں اس وقت ہمیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم حکومت کو پشار دیں یا ہم اپوزیشن کو کٹ دارے یہ نہیں آؤ احتجاج کرو آہین کے دائرے میں رہ دے بہت اور اس طرح کہ افواج کے جو کام اس وقت چل رہے ہیں اس میں مداخلت نہ ہو اور معاملات آرام سکون اتمنان اور تسلی کے بعد کہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے تسلی ہو جائے علتا فسین صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کی یہ پوزیٹیو نوٹ کے اوپر ہی میں اس پروگرام کا اینڈ کروں گا اور کائرہ صاحب سے بھی ریمار سنگی نے کہا کہ نہ ہی حکومت کو پچھاڑو اور نہ ہی اپوزیشن کو کٹو لیکن سپریم کورٹ کا کمیشن وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو طلب کریں اور ازادانہ تحقیقات کریں یہ پوزیٹیو نوٹ ہے مجھے ٹھیک لگی ہے بات کائرہ صاحب سے احباس ہوں گا اور پھر پروگرام اینڈ کریں گا میں بلکل الطاف بھائی کے اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہی کرنا چاہیے اور ایک بات گورنمنٹ کو اور کرنے کے ضرورت ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے انتظامیہ کی پیچھے ہائیڈ نہ کرے اکنے آپ کو چھپے نہیں اس کے پیچھے سامنے آکے حالات کم